آج ہم عام انسان اس دھوکے میں ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے کہتے ہیں حکومت بدل دو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہ حکومت بدلتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ حکومت بھی نہیں ٹھیک اس کو بھی بدلو مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا فلان ہو گیا کچھ نہیں ہے حکومتوں کے بدلنے سے مسائل حال نہیں ہوتے پریشانیاں نہیں جاتی ہیں آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں چھوٹے حکومتوں والے بڑی والے تھوڑے مال والے بڑے مال والے چھوٹے اسباب تھوڑے اسباب والے بڑے سب پریشان ہیں مغربی قومیں جن کو مشرقی قوموں والے ترقی آتا سمجھتے ہیں وہ تو خودکشیاں کر کر کے مر رہے ہر ہر بازار میں پاگل خانہ ہے نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں پریشان ہیں کتوں سے دل بہلاتے ہیں ہر ایک کے پاس کتہ ہے عورت کے پاس کتہ ہے مرد کے پاس کتہ ہے نمبر دو وہ پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں پریشانی تو ایسی چیز ہے نہیں کہ بندہ کوئے کہ مجھے پریشانی رہنا چاہیے پریشانی سے تو ہمیں نکلنا چاہتا ہے یہ دو باتیں تو متفق ان علیہ ہیں سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے اور سب جانتے ہیں کہ نکلنا چاہتے ہیں اس کے آگے تین چیزیں ہیں وہ دھیان سے سنیوں یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں نمبر دو یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں نمبر تین یہ نہیں جانتے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے ان تین باتوں کے اندر عام لوگ دھوکہ کھائے کوئی کہتا ہے پریشانیاں امریکہ سے آ رہی ہیں ایسی تیسی امریکہ کی ساری دنیا کے آدمی کسی کو ایک ذرہ پرابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا والے ذرہ پرابر نفع نہیں پہنچا سکتے کچھ نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہودیوں سے آ رہی ہیں کوئی کہتا ہے ہندووں سے سکھوں سے آ رہی ہیں کچھ نہیں ہے پریشانیاں اللہ پاک سے آ رہی ہیں من جانب اللہ نمبر دو کیوں آ رہی ہیں برے عامال اوپر جاتے ہیں ان کے نتیجے میں پریشانیاں نیچے آتی ہیں برے عامال سے پریشانیاں آتی ہیں اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب ہم نے آسمانوں پر ظلم کو بھیجنا ہے تو آسمانوں سے لعنت نیچے آنی ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اسی طرح جھوٹوں پر بھی لعنت آتی ہے فنجا لعنت اللہ علی القاذبی ہم نے آسمانوں پر جھوٹ بھیجنا ہے آسمانوں سے لعنت آنی ہے ظلم بھیجنا ہے آسمانوں سے فیصلہ آئے گا وَقَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّعْلِمِينَ بَعْضَمْ بِمَا تَانُوا يَكْسِبُونَ ہم ظالموں کے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کرتے رہتے ہیں ان کے برے عامال کی وجہ سے آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں مِن جانِ بِاللہ فیصلے ہوتے ہیں یہ بندے ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر ظالم حاکم لایا جائے یہ قرآن ہے آٹھوں پارہ ہم مسلط کرتے ہیں ظالموں کو پرے عامال کی وجہ سے کرتے ہیں خساد والے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا پریشانیاں پرے عامال کی وجہ سے آتی ہیں حکومتوں کا بدل دینا پریشانیوں کا حل نہیں ہے چاہے ایک مرتبہ کہہ کے یقین بنا لو چاہے ستر ہزار مرتبہ کہہ لو پریشانیوں کا حل حکومت بدلنا نہیں عامال بدلنا حل ہے آسمانوں پہ اچھے عامال جائیں گے لوگ مسجدوں میں آکے تعلیم کے حل کے ذکر کے حل کے ان میں بیٹھیں گے ان پر رحمت آئے گی آ رہا تھا عذاب ظلم کی وجہ سے انہوں نے عمل بدلا اوپر سے آگئی رحمت نزلت علیہم السکینہ غاشیتهم الرحمہ حفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ اچھے عامال یہ حل ہے نیک عامال اختیار کریں گے ان اللہ لماع المحسنین یہ قرآن پڑا جا رہا ہے حدیثیں سنائی جا رہی ہیں میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ فلان جگہ سے مصیبت آگئی یہ فلانے نے ایسا کر دیا کچھ نہیں ہے اپنے عامال کی وجہ سے ہم نے خود کیا ہے جو کیا ہے